بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا پر میں دیکھنے اور سننے والوں کو محمد بکاس کا سلام امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر آفیس ہوں گے تو آج میں آپ کو ڈی اچے گچھنو والا کے ریٹس کے بارے میں اپ ڈیٹ ہوں گا ڈی اچے گچھنو والا میں جو پانچ ملہ الوکیشن ہے چھ بیس لاکھ میں اور جو دس ملہ الوکیشن ہے وہ سبب تالیس باتالیس ریمان ہو رہی ہے اور جو کنال ہے وہ ستر سبہ ستر بھی اٹریڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ڈی اچے گچھنو والا کی جو فائلز مارکٹ ہے اس میں تھوڑا سا بہتری آئی ہے ہو سکتا ہے اس کا جو انسٹالمنٹ والا ہے پلان نکال ہے ڈی اچے گچھنو والا نے اس کا امپیکٹ ہو تو بائی دعوے اوورال تھوڑا سا بہتر ہوئی ہیں فائلز اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں ویلاز کے ہمارے ڈی اچے گچھنو والا میں جو ہمارے پانچ ملہ الیاقر ہیں جو پانچ ملہ ہے اس کی بارہ لکھ دیمان کر رہے ہیں اور جو دس ملہ ویلہ ہے اس کی تیسے لکھ دیمان کر رہے ہیں اور جو چھ ملہ ویلہ اس کی پچیس لکھ ہوں دیمان کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہوا ہے تو یہ سارے کیس پر کیونکہ انسٹالمنٹ اس کی کمپلیٹ ہوگیا تو کیس پر یہ دیکھیں تو ایک چالیس پانچ ملہ ایک پینسٹ جو ہمارے چھ ملہ اور دو پچپن دو پچپن ساٹھ ہمارا دس مرلہ ویلاز کا ریٹ ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو پلوٹس ہیں پوزیشن والوں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں جو پانچ مرلہ پوزیشن والے سی سیکٹر میں پلوٹس ریٹس ہیں وہاں آپ کو پینتیس لاکھ سے لے کے پچاس لاکھ تک لوکیشن وائز ملتا ہے اور جو ان کے ڈیویلیمنٹ چارجز ہیں وہ علیہ دا ہے ٹھیک ہے یہ کاسٹ آف لینڈ پہ ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلو دس مرلہ ہمارے جو سی سیکٹر ہیں وہاں موسٹلی انوینٹری بہت کم ہے اور پلوٹ جو پرائس ہے وہ نارمل پلوٹ کی سکسٹی ایٹ سے سیونٹی کے بیٹوین ہے کاسٹ آف لینڈ دیویلیمنٹ چارجز علیہ دا ہے اور اس کے بعد جی سیکٹر کی ہم بات کریں تو جی سیکٹر میں جو ہمارے دس مرلہ پلوٹ ہے باسر لاکھ سے لے کے پینٹسر تک نارمل پلوٹ کی رینج ہے اور کاسٹ آف لینڈ ٹھیک ہے ڈیویلیمنٹ چارجز علیہ دا اور جو کیٹیگری ہیں ہمارے جی سیکٹر کے وہ پچتر تک اور جو کیٹیگری ہمارے سی سیکٹر کی ہے وہ اسی تک ڈیمانڈ کی جاتی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو ہمارے جو پوزیسن والے کنال کے پلوٹس ہیں جی سیکٹر کے وہاں جو ریٹ ہے نائنٹی تھری نارمل پلوٹ کاسٹ آف لینڈ اور میکسیمم جو ہے نائنٹی سیکس اور پھر اس کے بعد کیٹیگری اگر ہو مین اسی فٹ پہ یا کورنر تو ایک ایک پانچ کی بریکٹ میں اور پھر اگر ہم بات کریں اس کی مین بولیوار کی ایک سو چپن کی تو وہاں ایک پینتیس سے چالیس کی بریکٹ میں ہمیں پلوٹ آویلیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نان پوزیسن والے پلوٹس کی بات کریں تو پہلے پانچ مرلہ ہی آ جاتے ہیں تو پانچ مرلہ جو ہمارے ہے کے سیکٹر میں وہ آپ کو استائیس لاکھ سے لے کے تیتیس لاکھ تک ملتے ہیں کاؤس آف لینڈ اور جو ہمارے کے سیکٹر کے آٹھ مرلہ پلوٹ ہیں ٹھیک ہے نان پوزیشن وہ جو ہے فورٹی تھری سے فورٹی فائیو کاؤس آف لینڈ اور جو ان کے کیٹیگری ہے فورٹی ایٹ سے ففٹی کے درمیان ملتی ہے اویلیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں جو ہمارے ایل سیکٹر کے نان پوزیشن پلوٹس ہیں ان میں خاطر کا تھوڑا بہتری آئی ہے اور یہاں جو نارمل پلوٹ کی رینج ہے آپ کو ایٹی سیون سے لے کے نائنٹی کے بیٹوین ملتی ہے اور اگر کاؤنر کیٹاگری یا فیسنگ پارک ہے تو وہ ایک سے ایک پانچ تک اور جو مین بولیوارڈ پہ ہے وہ ایک پچپن سے ایک ساٹھ کی بریکٹ میں اویلیبل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایم سیکٹر کی بات کریں تو ایم سیکٹر کے جو ہمارے پلوٹس ہیں نارمل آپ کو بتاؤں تو ایٹی پلاس ہی ہیں مینیمم ٹھیک ہے ایٹی ایٹی تھری کی بریکٹ میں اور اگر میکسیمم جائیں تو آپ کو ایک تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے ایم تھری ایم فور میں جو پلوٹس ریٹس ہیں نارمل جو لویسٹ ہیں وہ سیونٹی فائیو سے اباب ہیں ٹھیک ہے تو آج کا یہی ٹوپک تھا اپنا خیار رکھے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ